الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الأمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اَبْرِيَ الصَّلَاةُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ الصَّلَاةُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا نُورَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لائقِ صد عزت و احترام میرے انتہائی محتشم مقرم سامین اکرام عجدی پروقار تقریب برادرِ عزیز جنابِ محترمی محمد انتیاز بلساہز آف دے والدِ ماجد مرحوم مغفور والدہِ محترمہ مرحومہ مغفورہ آپ کے سالِ ثواب جیسے نسمِ اللَّهِ عَلَىٰ نِقَارْتَوزِید ہے اللَّهُ تُبَارَكُ وَتَعَلَىٰ مرحومہِ انہوں جنتِ الفردوس میں در مقامِ عَلَىٰ نصیب فرمائے ساڑھا دل بیٹھنا سرکارِ دوالَمِ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَسْلَامُ در ذکرِ خیر سننا سناؤنا دیگر جتنے عمالِ صالحہ اس سلسلے دے اندر انجام دتے جا رہے ہیں پروردگارِ عالم انہوں مرحومین واسطے باعثِ مغفرت بڑھائے قصیر تعداد دے اندر علماءِ کرام دین نالوابستہ شخصیات جلوہ گرہ میں اللہ تبارک و تعالی سبدا سایہ قائم و دائم فرمائے تمام دین دینِ مطین لے حوالے نال مسائی جنیلہ اپنی بارگاہِ عقلست پر اندر مقبول کرنا دو مقامات تو چند الفاظ تلاوت کرنگا شرفہ سے مکتا ہے اللہ تعالی حق عرض کرنگی اس سارے انہوں حق بات کے عمل پیراہ ہونگی توفیح کرتا فرمائے اسالِ ثواب دے متعلق اور فضلِ الٰہی دے متعلق چند معروضات میں آپ حباب دے گوش مغار کرنگا آپ مختصر وقت کی گفتگو ہے اپنے پور توجہ نال میرے چند الفاظ مصمات پروانا حضراتِ گرامی قدر لفظِ اِسَالِ ثواب دا لفظی مانا ہے اِسَال ثواب نو اِسَال کرنا کسی بھی طرف اور ایک کم بندے دے ذمہ صرف اتنا ہے کہ اس نے کچھ پڑھ کے مرہوم لی روح تک اللہ دے حضور پیش کرتے ہیں اب وہ میرے مالک مولا دی اپنی مرضی جس میں جتنا چاہے اس دا عجر و ثواب اطا فرما دے گئے فائدہ اطا فرما دے گئے قانون اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ اِلَّا مَا سَعَا انسان واسطے کچھ بھی نہیں لیکن وہ کچھ ہے جو کچھ ہو کر دا ہے وہ انجام دے دا ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ کچھ بھی نہیں انسان واسطے مگر اس دے عمل جو اس نے دنیا دے اندر انجام دیتے ہیں یہ دا مطلب ہے جس نے جو کیتا اس نے اُدھا عجر پایا جس نے کچھ نہ کیتا اس واسطے کچھ بھی نہیں ایک اور مقام کے ارشاد فرمایا ایک امت جڑی گزر گئی لہا ما کا سبت انہ واسطے ہو کچھ جو کچھ ہو کر گئے وَلَكُمْ مَا کَسَبْتُمْ پڑے واسطے ہو کچھ ہے جو کچھ تُس ہی کر دے پئے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا کَانُوا يَعْمَلُونَ کسے دے عمل دا فائدہ کسے ہور نو نہیں ہونگا کسے دے عمل دا سوال کسے ہور کل نہیں ہونگا یعنی جڑے اس دنیا تو چل بسے وہ اپنا توفہ توشہ جو انہ کل حیثی وہ اپنے نال لے کے گئے اور جو اتھے بیٹھے نے انہ واسطے ہو کچھ ہے جو کچھ ہو کر دے پہنے ان سوالیں ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان واسطے کچھ بھی نہیں لیکن وہ کچھ ہے جو کچھ ہو کرے پھر فرمایا جو گزر گئے وہ اپنا توفہ توشہ نال لے گئے جو بیٹھے نے انہاں اپنے واسطے خود کرنا ہے کسے دے عمل دا سوال کسے کو نہیں ہونا جدو اللہ نے اے فرامین ارشاد فرما چھوڑے تو سوال اے ہے کہ اصلا پھر اتنی آلیشان محافظ سجان دے کیوں یا یہ محفظ کیوں سجا کے بیٹھے ہیں ایک کوئی مقصود ہے تلاوت قلام پاک ہوئی ناشریف پیش کیتی گئی میرے الفاغ آپ آباب دا جمع ہونا سننا اے ساریہ نیکی ہیں قرآن پاک دا ختم شریف پھر دعا اور پھر لنگر اے تمام عمال سالحہ نے اچھے کم نے اور اسے اس نہیں اتنال کر دے پہایا کہ ادھا ثواب اللہ سانو بھی عطا فرمائے گا تے مرہمین درونو بھی عطا فرمائے گا اساڑا مقصد اے ہی ہے اللہ تا پہ فرمانا ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ اللَّهِ مَعْسَانِ جنہیں جو کیتا انہیں ہو پایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا قَصَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَصَبْتْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا قَانُوا يَعْمَلُونَ جڑے گزر گئے اپنا توفت و شنال لے گئے جڑے بیٹھے انہوں نے اپنے واسکے خود کرنا ہے کسے دے عمل دا سوال کسے پھلو تے کو نہیں تو پھر اصائے محفل کیوں سجائی ہے اصلا کیوں جمع ہویا اتنا خرچ ہویا قرآن پاک پڑھیا گیا ناشریف پیش کیتی گئی تلاوت اکلام پاک میرے چند الفاظ عبدہ سماد پھروانا پھر دعا کرنا یہ تمام کم کیوں کیتے گئے اس نیتنال کہ ادھا ثواب سانو بھی ملے تِمر حمین نو بھی پہنچے ہر دو نا حسنی نو بھی پہنچے لگے اس دنیا تو چلے گئے لے تو عرض اے ہے مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرآن پاک چون دو مزاج دو اصول سامنے آن دے ایک اللہ دا عدل اور دوجہ اللہ دا فضل توجہ ہے آپ ذوق نال تھوڑا گفتگون سمجھے نہیں ہے تھوڑا میرا ساتھ بھی دینا ہے تو سبحان اللہ نالل کے ہی آنا ہے عدل اے ہوئی ہے کہ جس نے جو کیتا اس نے اداجر پایا جس نے کچھ نہ کیتا اس واسطے کچھ نہیں یوئی عدل دا تقاضہ کہ جو جو کرے ہو پائے جس نے کچھ بھی نہیں کیتا اس واسطے کچھ بھی نہیں لیکن اللہ دا فضل اے ہے کہ نیک کم میں تھے بیٹھ کے میں تھے تسی پہ کر دیا سواب رب کائنات مرہوم نویتہ فرما چھوڑے تو عصال سواب دی محافل اللہ تبارک و تعالیٰ دی عدل والی صفت نو ملحوظ رکھ کے نہیں بلکہ مالک کا مولا دی فضل والی صفت نو ملحوظ رکھ کے سجائیاں جاندی ہیں اصلا جڑا قرآن پڑھ دیا جڑی تلاوت کر دیا جڑی ناشریف پیش کر دیا یا کچھ عرض کرنے تھوڑا محبت نہ سرنا پھر دعا کرنا ایسا اس نیتنا سب کچھ نہیں لے کے بیٹھے کہ ساڑھے نال خاص ہو جائے گا بلکہ اللہ دے فضل تے امید رکھ کے بیٹھے ہیں کہ میرا مالک تو فضل فرمائیں گا ادھا سواب سانو بھی عطا فرمائیں گا تے جنہ واسطے اکٹھے ہویا مالک تو انہنو بھی عطا فرما چھوڑیں گا کیوں کہ اس محفل پاک دا سببتے وہی بنے دا ختم شریف دا سببتے مرہومی بندا ہے اور ادین دا اصول شریعت دا ضابطہ ہے کہ جو بندا جس کم دا سبب بندا ہے سبب دے نتیجے دے اندر نیکی کرن والے بھی سواب دے حقدار نیک سبب بنن والا بھی سواب دا حقدار ہے موزن نے اذان پڑھی اذان پڑھن دا سبب تے وہ بنیا لیکن جس جس دے کننال آواز چکرائی سواب رب کائنات نے انہنو بھی عطا فرما چھوڑے انہیں کم کسے دا عجر کوئی پہلے اندر تلاوت کلام پاک کوئی کرے لیکن سواب سننالنو بھی اور اسی طرح کئی عمال سالحہ نے جڑے لوگ انجام دین دے نے اللہ تعالی عجر انہنو بھی عطا کردہ دا سلسلہ ایک دنیا دا معاملہ نہیں کہ انہ دا جہان بدلے تے ساڑھے انہنا جناب او معاملات منقطع ہو گئے رب تے رب اس دا جس طرح معاملہ ساڑھے نال جاری ہے جڑے اس دنیا تو ٹر گئے نے جڑے زمین دی چادر اوڑ کے ستے پہنے پروردگار انہنو بھی ویسے ہی نواز دائے اور جمیں چوے نوازے عمال ضرور منقطع ہو گئے انہ کو لو اللہ دا فضل انہ تو منقطع نہیں ہویا سواب پہنچنے دا سلسلہ ہونا تو منقطع نہیں ہویا امید ہے آپ اب آپ محبت نال تھوڑا توجہ نال میری چند ماروزات گفتگو انہوں سے معاہد فرماؤگے جرے ایک دفعہ بازاوک ہو کہ سبحان اللہ ارشاد فرماؤگے رب کائنات نے کلام عزیز دن ارشاد فرمایا مثل الذین ینفقون اموال ہم فی سبیل اللہ کمثل حبت الانبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حب واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم مالک مولا نے ارشاد فرمایا مثال انہا لوک انہاں دے جڑے لوک میرا اب دے رستے دے اندر اپنا مال خرش کر دے نے فرمایا انہاں دے مال دے مثال جس طرح جنابِ اعلیٰ کاشتکار زمین دے اندر دانا بوندائے فرمایا دانا ایک بوندائے میں مالک مولا فرمایا اس وجہ ساتھ خوشے ہوگا لاؤا ہر خوشے دے اندر فرمایا میں سینکڑوں دانے ڈال دینا مسلمانوں ذرا غور کرنا اتھے میرا رب اپنے عدل دا ذکر نہیں پیا کردہ اتھے رب بے کائنات اپنے فضل دا ذکر پیا فرمادائے فرمایا جڑ زمین دار زمین دا سینہ چیرے ایک دانا زمین دے اندر دباوے عدل دا تقادائے ایک دا بدلا ایک مل یا دو ملن فرمایا اتھے میں عدل نہیں فرمادہ اتھے فضل فرمادہ اپنی کرم نوازی کردہ ایک دانا زمین دے اندر بویا جاندہ میں رب بے کائنات دے وچو جناب اعلیٰ ساتھ خوشے اتا فرمادہ ہر خوشے دے اندر سینکڑوں دانے اتا فرمادہ اتھے پھر میرے مالک مولا نے اپنے کلام نو مقوف نہیں فرمایا فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاؤ میں انہوں جتنا چامہ دکھنا کردہ چلا جا اچھا اگر میری تساہ عرصتے تھوڑی توجہ فرماو تو اگر قریب آجاؤ تھوڑے تھوڑے تکی خیال ہے تھوڑا جتنا فاصلہ ہے میرے تھوڑے درمیان بنا میری تھوڑے تک کونچڑ نہیں ہے توجہ انتظام بہت عالی ہے لیکن بس اتنا ہے کہ دوری قربت بدل جائے اللہ تو انہوں برکتہ دے ماشاءاللہ دو بندہ نے امت کر لئے ہیں ان سارے امت کرنے ہیں برکت ہو گئے درود پاک پڑھ دے آؤ دو دو قدم اگر چل دے آؤ تاکہ کچھ ذوق نہ عرض کیتا جا سکے آپ سن سکو اور جتنا اساڑے طبیعت دے اندر اخلاص اور للاحیت پیدا ہوئی گی انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی مرحومین ازدہ ثواب اور ازدہ عجر بہتر انداز انہوں نے پہنچے گا اس سب تو اکھ ہمرل ہے مولوی دے کہیں اٹھ کے آنا کیونکہ ازدہ کیا نا آڑے آ جانی بیسی انہوں نے مولوی دے آکھے دیکھے جائیے حضید چودری ملک خان نہیں ہوں تو لیڑا آ جاندہ ہے مولوی دے آکھے نہیں آندہ وہ اپنے نبی دے ذکر انہوں نے نیڑو سنن نواستے جلوہ گار رولتا ہے حضید کونو یہ مولوی دے کسنو آکھنا لے بنے ڈے آو سنانا ہے تا سنو ایساں سے قریب بلانا ہے تا تردوکنا لے بولو سبان اللہ بیارے آقا کریم علیہ السلام دے غلام و توجہ فرمانا میں عریضہ پیش پیہ کرنا میرے مالک نے فرمایا فرمایا واللہ یضاعف لیمین شاہ جتنا چاہاں فرمایا دگنا کردہ چلا جاہاں مسلمانوں ذرا غور کرو ایک دانہ زمین دے اندر بویا جائے میرا مالک مولاج اتنا اتا فرماوے کہ رب کائنات دا بدلائے خوش آتا کرے ایک نئی جناب اعلہ فرمایا سینکڑوں خوشی اتا فرماے اور ہر خوشی دے اندر میرے رب کائنات نے ہر سٹے دے اندر سانوں سینکڑوں دانے اتا فرماے انہوں اللہ دا عدل نہیں کہندے انہوں اللہ دا فضل کہندے ہوندے اگر رب کائنات چاندہ تے بندے نوں ایک دا بدلہ دو عطا کردہ حضرت انسان دا وسنا چلدہ بندہ بے بس ہو جاندہ لیکن میرے مالک مولا نے کرم کریمانہ فرمایا رب کائنات نے میربانی فرمای ایک دا بدلہ سینکڑوں عطا فرمایا اتھے جناب اعلہ رب کائنات دا فضل مکہ نہیں میرے مالک مولا نے دوجہ مقام دے فرمایا فرمایا من جاء بالحسن تفالہ عشر فرمایا جنہیں ایک نیکی کیتی انہوں میں دسانے کی آدھا جر اتا فرماوا انہیں کی ایک کیتی ہے عجر میرے مالک مولا نے دسانے کی آدھا تا فرمایا ذرا غور کرنا چلو ایک دا بدلہ ایک مل لیتے نیکی ایک کیتی جناب اعلیٰ ایک دا عجر مل گیا اتھے اللہ دا عدل ہو گیا یہ تے انصاف ہو گیا برابری ہو گئی توازن ہو گیا رب بہ ایک پیاس سے نو پانی پلایا مولا ایک ویری بکھیں اکھانا کھلایا ایک ویری دین دے جناب اعلیٰ انہ تعلوانی خدمت کی تھی ایک دا بدلہ ایک مل گیا سمجھ آ گیا فرمایا ایک دا بدلہ ایک نہیں اتا کیتا جائے گا فرمایا ایک دا بدلہ دسانے کی آدھا میں بدلہ اتا کرانگا اور حالی فضل مکہ نہیں میرے سرکار دے غلام اس دے اگلے جملے ہاتھے غور کرو فرمایا من جا اب سیئی آتی فلا یجزا اللہ مثلا فرمایا جڑا ایک گناہ کرے گا اس نوں ایک کوئی گناہ دی سدا دے مانگا تے چامنگا تے انہوں بھی ماف فرما چھوڑا گا چامنگا تے او دیا مافیاں تا کرانگا اے میرے مالک مولا ایک نیکی کیتی تُو دسانے کی اندھا بدلاتا کیتا ایک گناہ کیتا تُو ایک کو گناہ دی سدا دے میں تے چامنگا انہوں بھی ماف کریں میرے مالک کی ماجرہ ہے جی تُو قادریں استال لے ہوتے چاہویں تے ایک نیکی دا بدلہ ایک دے میں ایک گناہ دا بدلہ دسانگنا واندی سدا دے میں کوئی تیرا ہاتھ روکن والا نہیں میرے مالک کوئی تیری رضا دے کے بولن والا نہیں سارے تیری رضا دے اندر سر جھکا کے تیری رضا نمانی ویٹھے نے فرمایا لوگ کو اس نوں میں رب دا عدل نہیں کہن دے اس نوں میں رب بے کائنات دا فضل کہن دے اندے مسلمانوں ذرا غور کرو جڑے زمین تے چل دے پھر دے پیا جتنا بھی کر دے پیا میرے مالک مولانے ساڑھیا وہ سادہ تو ساڑھیا جناب اعلی میرے رب بے کائنات نے ساڑھی آلیت تسان و ود کے عطا فرمایا تے جڑے دنیا تے زندہ رہندے پہ Caitlinے میرے رب نے انہیم معروم نہیں رکھیا جڑے نماز پڑھن تے قادر meter پڑھن نہیں اللہ انہیم رزق دے وے جڑے روزہ رکھن تے قادر 那ے رکھن نہیں اللہ انہانو جناب اعلی اطا فرموے جڑے مٹھا بولن تے قادر احمی بولن نہیں اللہ انہیم اطا فرموے ججنات و معلومع منقطے ہو گئے جڑے جنابِ اللہ بے بس ہو گئے میرا ربِ کائنات انہوں نے کتنا عطا فرماندھا ہوئے گا او محبت کرنوالا مالک مولا راجبال کریم علیہ السلام دے علامہ سالے سواب دی ایک صورت حضرت امامِ مالک رحمت اللہ تعالیٰ نے موتہ شریف دے اندر بیان فرمائی فرمایا میرے ربِ کائنات نے ایک بندے نو اٹھایا فرمایا جا میرے بندے تیری جنت تیرا انتدار پہ کر دی فرمایا جنت دے اندر دادو جنتی ہو گیا کوئی میرے ورگہ گناہگار سیاہ کارونائے عریضہ پیش کردائے میرے مالک کتھے میں تے کتھے تیری جنت ربا میں تے جنت حق دار کوئی نہیں میں تے زندگی گناہ دے اندر گزاری میں تے تنہائیاں دے اندر تیرے کلونا ڈرنوالا میں تے تنہائیاں دے اندر تیرے آکام دی رو گردانی کرنوالا میرے ربِ کائنات میں جنت دے اندر کس طرح جاما میرے مالک مولا نے اشارہ فرمایا ایک نورانی پہاڑ کھڑائے حضرت امام مالک جنابِ اعلیٰ بیان پہ فرمان دینے میرے سرکار دا فرمانے علی شاہ نے حدیثِ مبارکہ فرمایا اشارہ فرمایا فرمایا میرے بندے جنہائے کیاں دا پہاڑ کھڑائے او جنابِ اعلیٰ تیرے آنے کیاں انہانو میں نورانی پہاڑ دے اندر بدل چھوڑے اللہ دا بندہ عریضہ پیش کردائیں مالک کتھے میں تھے کتھے اتنیاں نے کیاں ربہ تو خالقی تے میں تری مخلوقاں تو رازے کہتے میں تیرا دتا رز کھان والا تو چنگی طرح جاندائیں نے کیاں تا میں کوئی نہیں کیتیاں میرا مالک فرمایا گا میرے بندے میں ہی جانداماں تو کنے کو عمال کیتے نے لیکن فرمایا جڑے پچھے چھوڑ کے آیاں ہیں پڑ پڑ کے تیری روح نوح حسال کر دے گئے نے جنگے کم کر کر کے تیری روح نوح حسال کر دے گئے نے میرے رب کائنات نے نیکی اندر اورانی پہاڑ تیار فرما چھوڑے ذرا غور کرو میرے رب نے کرم کریمانہ فرمایا اس توقعے چلو جنابِ اللہ تفسیر روح البیان لے اندر اللہ ماہ اسماعیل حق کی رحمت اللہ تعالیٰ ایک روایت بیان فرما دے نے فرمایا حضرتِ ابراہیم خلیر علیہ السلام اللہ دے پیغمبر وہ قابدیاں دیوارانوں بلند کرنوالے وہ قابہ تعمیر کرنوالے جنابِ ابراہیم علیہ السلام اسوے لیتے ہی کھانا نہیں کھاندے جت تک دسترخان تے میمان نہ آجائے بغیر میمان دے کھانا نہ کھاننوالا اللہ دا خلیل ایک دن گزریا میمان نہ آیا دو دن گزرے میمان نہ آیا حتیٰ کہ تن دن گزر گئے میمان نہیں آیا چوتھا دن جنابِ اللہ بک دی شدت غالب ہوئی اٹھے نے جنابِ اللہ میمان نو لب کے لے قیامہ او دے نال بیٹھ کے کھانا کھانا ایک ستر سال دب در گاف نو ملے آ آپ نے اس نو جنابِ اللہ منتر لا کر کے اپنے گھر دے اندر میمان بنایا دسترخان تے بٹھایا عزت نال سامنے کھانا رکھیا اس نے پہلا نوالا توڑے اپنے موں دے اندر جنابِ اللہ روٹی دا لکمہ ڈالن لگا پاک ابراہیم فرمان دے نے بابا پہلے اس رب نو تے یاد کر لے جس رب نے تنوے رزق عطا فرمایا جس اللہ نے تنوے روٹی دا نوالا دیتا اس مالک نو تے یاد کر لے اس اللہ دا نات لے لے لاج پاہل کریم علیہ السلام دے علام و بابا جنابِ اللہ جدو بولے کہندہ پہ آئے ابراہیم معاذ اللہ تو سنکیڑے خدا دی گل پہ کر دے معاذ اللہ تو سنکیڑے اللہ دی گل پہ کر دے میں تے کسے رب نو نہیں جاندہ میں تے کسے رب نو نہیں مندہ میں تے کسے رب دانا نہیں لیندہ اندہ جدو میرے پاک خلیل نے جملہ سنے آپ اٹھے نے جنابِ اللہ اس نو تھپڑ مارے اس نو جنابِ اللہ دھتکار کے نوالا کھو کے فرمایا جڑا میرے اللہ نو نہیں جاندہ ابراہیم انہوں نہیں جاندہ فرمایا جا دفاع ہو جا تنو عزت نال اپنے دسترخان تے بٹھایا تنو عزت نال میں کھانا پیش کیتا بجائے تنو اللہ دھنا لیندے الٹا اپنے رازق دیا جنابِ اللہ تو توہینہ پہ کردائیں میرے پاک ابراہیم نے مارے دوڑا دتا میرے ربِ کائنات نے جنابِ اللہ جبراہیل نو بھیجیا اللہ محق کی فرمان دینے میرے مالک نے فرمایا فرمایا جبراہیل میرے بندے نو آکھ ابراہیم نو آکھ میرے پیارے بندے نو کیوں ناراض کیتا ہی میرے پیارے بندے نو تھپڑ کیوں مارے آئی میرے پیارے بندے نو دسترخان تو کیوں اٹھایا ہی جنابِ خلیل ارز کردینے ربا کیڑا تیرا پیارا بندہ فرمایا جنو لے کے آیا سین جنو تھپڑ مارے آئی میں ادنال محبت کرداما ربا ہوتے تیرا نا ہی نہیں لیندہ اوتے تیروں جاندہ ہی نہیں ہوتے تیرا نا لینہ ہی گوارا نہیں کردہ پھر میرے مالک کا مولا اوہ تیرا پیارا کی میں ہو گیا پھر اوہ تیرا محبوب کی میں ہو گیا فرمایا ابراہیم انہوں توں پیدا کیتا ہے یا میں پیدا کیتا ہے مالک انہوں بھی توں پیدا کیتا ہے تے میںنوں بھی توں پیدا کیتا ہے فرمایا میرے پیارے ابراہیم دسترخان اسنو توں رزق دینا ہے یا میں رزق دینا ہوا مالک انہوں بھی توں رزق دینا ہے میرا بھی توں ہی رازق ہے اندرہ اس جملے تے غور کرنا مسلمان دے ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے ہر بندہ ایک پاسے اپنے عمل نو رکھے دوجہ پاسے میرے اللہ دیاں تاوہ نو رکھے لاجبال کریم علیہ السلام دے علام و مالک نے فرمایا فرمایا میرے پیارے خلیل ستر سال تُو نے میرا نا لینہ گوارا نہیں کیتا میں انہوں رزق بھی دیندہ رہا میں انہوں حیات بھی دیندہ رہا میں انہوں سانسا بھی دیندہ رہا ایک دن انہیں تیرے سامنے میرا نا نہیں لیا تو انہوں تھپڑ مار چھوڑے آئے تو انہوں دھتکار چھوڑے آئے فرمایا جا انہوں موڑ کے لے کے آ انہوں روٹی کھلائیں گا تاوہ میرا اب تیرے نال بھی راضیوں میں اے خلیل دی خلیل نال گل پہ ہون دیئے اے یار اپنے یار نال گل نا پیا کر دا ہے مسلمانوں جڑا نا نہیں لیندہ او دے نال بھی پیار کر دا ہے عبراخیم علیہ السلام باہر نکلے اس نو پکار کے فرمان دے نے فرمایا پلٹ کے آ پلٹ بابایں میں پچھا مڑ کے کہند آئے عبراخیم میں نہیں جے مندہ خدا نو میں نہیں جے مندہ رب نو لڑن والی کڑی گا لے تو تھپڑ ماریا میں چھپ کر گیا تو تھکا ماریا میں چھپ کر گیا تو نوالہ دے کے کھولیا میں چھپ کر گیا تو بے عزت کر کے بار کڑیا میں چھپ کر گیا ان میں نہیں جے مندہ کیوں لڑ دائیں کیوں میں نمار دائیں تے کیوں میں نغصے ہوں دائیں میرے پاک ابراہیم فرما دینے بابا تیرے نال لڑا نواستے نہیں آیا تینوں دسنواستے آیا ماں ستر سال تو تجھے دنال لینا گوارا نہیں کیتا ستر سال تو تجھے سرب نمندہ نہیں ہے تینوں دسنواستے آیا ماں رب تیرے نال کتنی محبت کردائے اللہ تیرے نال کتنا پیار کردائے لاجبال کریم علیہ السلام دے علامو ذرا غور کرو او دیاں کھاندے اندر چماکائی کہندہ ابراہیم میرے باستی میرے مالک نے کی فرمایا لاجبال کریم علیہ السلام دے علامو فرمایا میرے رب کائنات نے فرمایا ادھیاں اکھاں نامو گئیاں نے ادھی آنسوں نکلائے نے جڑے میں رب نو اتنے پسندائے نے ایک آنسوں نال میں دے ستر سال دے گناہانو دھوکے رکھ دیتا ہے مسلمانو ذرا غور کرو کمو بیشی ہو حالو ساڑی ہے اسا پانچ وقتے وچوں اکویلے بھی ادھے سامنے متھاں نے ٹکان دے اسا کدھی انہوں یاد نہیں کیتا اسا کدھی تکلف کر کے وضو کر کے مسجد دے اندر جاں کے ادھے سامنے کدھی ہتھ نہیں بلنے کدھی ادھے سامنے جھکے نہیں کدھی سجدہ کر کے اس نے راضی نہیں کیتا لیکن ذرا غور کرو انہیں ساڑا رزق دے بند کو نہیں کیتا اس نے اللہ سانو امتحان ابتلا تے آدمائش تے اندر مبتلا نہیں کیتا اے کس چیز دی گل پہ ہوں دے مسلمانو جے ادھے ہندہ تے جڑے ساڑے کم نے اسی تے دوجہ قدم چاندے ہکدار بھی نہیں اسا تے اک کھول کے تکن دے ہکدار بھی نہیں اسا تے زبان ہلا کے بولن دے ہکدار بھی نہیں اسا تے کنہ نال سنن دے ہکدار بھی نہیں اے کرم میرے رب نے فرمایا انہوں میرے اللہ دا عدل نہیں کہن دے ہون دے حضرتِ رومیِ کشمیر نے فرمایا سی کہ عدل کریتے تھر تھر کمبر وڈیاں شانا والے اور فضل کریتے بخشِ جامل اے میرے جائے مو کالے زوکنا لگولو سبحان اللہ اے معافیلی سالے سواب دین اے معاملات حیات دے اللہ تبارک و تعالی دے عدل تے جے گل لوں دی مسلمانوں والا باللہ تلہ ساڑے بھرگے تے دوہ سا لیندے آل اسی تے وہ لوگ کان گھر دے اندر محبتنا جڑی چیز لے کے آئیے ساڑے کم دی نرہ بیسا اسنو گھر رین دی اجازت نہیں دیندے مل لے آئیے محبتنا لپالے اگر ساڑے کم دی نو من جانور اسا انہنو گھر رکھن دی رین دی اجازت نہیں دیندے آج اسا میرے اپنے مالک مولا دا ایک حکم بھی پورا نہ کریے اس نے اپنی زمین دے رین دی اجازت بھی دیتی اس نے کرم کریمانہ فرمایا ایک کمال ساڑے عمل دا نہیں یا محمد دی نسبت دا صدقہ ہے یا اللہ دی فضل دا صدقہ ہے زوکنا لبولو سبحان اللہ بیارے آقا کریم علیہ السلام دے علام عریضہ پیش بیا کرداما میرے مالک مولا نے کرم کریمانہ فرمایا اللہ نے جنابِ علیہ ساڑے بر کے گناہ گارانت مہربانی فرمای حضرتِ انسان نو جنابِ علیہ بنایا میرے مالک نے فرمایا فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا بندے میں تنسونہ بنایا ہے حسن تقائم کیتا ہے پھر جنابِ علیہ فراؤن جیسے اوہ نمرود جیسے جنابِ اندر خدا ہی آگئی جنابِ اپنی سلطنت دولت کرسی تے مانویا میرے ربِ کائنات نے اُنہا بارے فرمایا 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 میں اُنہا نو رد کیتا اُنہا نو جنابِ علیہ اسفل سافلین چکر چھوڑیا یعنی بدصورتہ وچوں بھی بدصورت بنا چھوڑیا بچ کون کے مسلمانوں میرے مالک نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا جڑے ایمان لے کے آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنہاں نے نیک عمل کیتے فرمایا فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْلُونَ فرمایا اُنہا واسطے ایسا جر تیار کر کے رکھے آئے جڑا قدیوں نہ سوچے ابھی نہیں جڑا قدیوں نہ دے وَعَمُوا قُمَان دے اندر بھی نہیں آیا لاجبال کریم علیہ السلام دے علامو ذرا غور کرنا اے جنابِ اللہ دنیا پچھے پھرنوالے ساڑے بر کے جنابِ اللہ دنیا دے طالب لاجبال کریم علیہ السلام دے علامو اللہ نے کرمِ کریمانا فرمایا ساڑے اُتے ایک روایت مستاظر ہوئی اس جمان دے اندر در غور دینا سمات فرمانا لاجبال کریم دے علامو دنیا دے اسباب دے ہونا ضروری لیکن اپنی زندگی نوئنا دے اندر فنا کرنا کمانا ضروری اپنی زندگی نو جنابِ اللہ آسان ترین بنانا ہے میرے سرکارِ دوالم علیہ السلام صحابہِ کرام دی سنت بھی رہی ہے لیکن میرے مسلمان بھائیو اپنے آپ نوئے دے اندر فنا کر دینا ایک قطعان میرے سرکار دنا کرو اقل مندی نہیں من حاج العبدین دے اندر امام غدالی نے ایک واقع نقل فرمایا اللہ دے پیارے پیغمبر جنابِ موسیٰ قلیم علیہ السلام ایک دن جنابِ اللہ ایک شخص آپ دے قریب آیا عرض کردائے کہ بھلا میں نو نال رکھ لاؤ تھاڑے نال چند دن رمانگا آپ دے امال تے افعال دا جنابِ اللہ تے اقوال دا مشاہدہ کرانگا سنانگا مطمیمی جنابِ اللہ سجد راتے آ جاننا ہوں پوری توجہ چالنا ہوں میرے پاک موسیٰ نے فرمایا ضرور تنو نال رکھانگا لیکن میری ایک شرط جھوٹ نہ بولیں قدی میرے سامنے جھوٹ تھا ایک جملہ بھی نہ بولیں وگر نہ تیرے میرے رستے جدا ہو جانے نے لاجپال کریم علیہ السلام دے اولام وعدہ پیا کردائے کہ بھلا قدی جھوٹ نہیں بولانگا میں وعدہ کرنا ہوں میرے سرکار میرے جنابِ اللہ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرتِ موسیٰ قریم علیہ السلام نال لے کے چلے نے حالی تھوڑا دے آپ نے جنابِ اللہ دے نال فاصلتیں کیتا فرمایا جان فلا تندور تے جاؤ اتھے روٹیاں پئیانے تن روٹیاں لے کے اللہ محقی نے بھی یہ واقعہ نقل فرمایا ابنِ کسیر نے بھی یہ واقعہ نقل کیتا امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی آپ نے بھی نقل فرمایا حضرتِ موسیٰ دے کہنے تے جنابِ اللہ تندور تے گیا بیکھیا تن روٹیاں پئیانے تبییت رلچا گئی کیوں نہ دو خود کھا جاما ایک آف کھاما دو لے کے جاما ایک اپنے واسطے ایک جنابِ موسیٰ واسطے تیسرا ہے کوئی نجدی ضرورتِ روٹی ہوئے میرے پاک موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک کھاک کے تے دھو لے کے حاضر ہویا عرض کردائے کیبلا میں بھی ایک پندہ تندور تے روٹی کھا رہے آسی کیبلا میری غیرت نے کمارا نہیں کی تاہو دے کلو کھولا میں اوہ انہوں کھان دی اجازت دے دیتی دھو لے کے آگیا فرمایا کھانے آئے تیسری اگے کیبلا میں نہیں کھا دی میں سچ بیا بولنا ہوا فرمایا جھوٹ بولنا ہوا کھا کے آئے آئے دو لے کے آئے آئے کے نہیں کیبلا سچی گا لے فرمایا جل میرے نال اگے گے جنابِ اللہ میرے پاک موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام نے ویکیا تین جنابِ اللہ سنے دیا اٹا موجود نے جنابِ قلیم نے فرمایا ایک تیری ہو گئی ایک میری ہو گئی جے تیسری اٹنوں دے آنگے جنہیں تیسری روٹی کھا دی ہے جیدو دنیا دی چمک کھان دے اندر آئی جیدو سونے دی اٹھتا جنابِ اللہ معاملہ آیا ہاتھ بان کے کہند آئے کے اللہ سچی دستان تیسری بھی میں ہی کھا دی سی اور روٹی بھی میں ہی کھا دی جناب نہ راز نہ ہونا جھوٹ بولے آسی میرے پاک موسیٰ نے تین نوٹہ دے کے فرمایا فرمایا جا لے کے جا تو جانتے تیری دنیا جانے اپنی دنیا نہ لے کے جا اپنی دنیا نہ لے خوش رہ لاجبال کریم علیہ السلام دے اولام میرے پاک موسیٰ نے جنابِ اللہ بھیج دیتا ہن رہزان پہ ڈاگو پہ تینٹہ کھولیا بندہ مار دیتا ہن مختصر کرائیں گا لے ہن اتھے بیان کرن والی اتنی ضروری نہیں جتنا نتیجہ ضروری ہے میرے سرکارِ دوالم علیہ السلام دے اولام میرے ربِ کائنات دے پیارے پیغمبر اپنے راہ چلے اس نو جنابِ اللہ رازنہ نے مار کے تینٹہ کھولیا ہن تقسیم کرن بیٹھے اے واقعہ مشہور ہے تو تک تو سامی سنیا ایک کھانا لین گیا دو پچھے بیٹھے ہنہ دی طبیعت دے اندر لالا چایا آئے گا مار دے آنگے اٹھ ڈیٹ ڈیٹ کر لانگے زیادہ حصہ مل جائے گا انہیں سوچے ہن کھانے دے اندر زہر ملا کھانا لانگے مر جا مانگے مر جا مانگے تینٹہ دا مالک میں خود بن جا مانگا وہ زہر ملا کے لے کے آیا اگے بیٹھے نے جنابِ اللہ حملہ کی تا مار دیتا کھانا کھا دا خود مر گئے جدو جنابِ اللہ موسا دا گزر آیا آپ نے ویکھیا تینٹہ پئیانے چار لاشے پہنے دنیا چمک دی پہیے دنیا دے ہوتے دے دنیا دے طالب جنابِ اللہ کتے دی مہت مر کے پہنے ربی کائنات دی بارگاہ دے اندر ریزہ پیش کیتا میرے مالک کا مولا تیرا شکر دا کرنا ما تو منو دنیا دا طالب نہیں بنایا تو منو دین دا طالب бنایا ہے مالک تو منو دنیا دا لالتنی دتا تو منو طلب دتی ہے تو اپنے دین دی طلب دتی ہے دنیا اتھے رہ گئی ہے دنیا دے طالب بھی اتھے رہ گئے لیکن میرے ربی کائنات میں موجود ہا دنیا ہونو بھی میرے سامنے موجود ہے لیکن میں ادھا طالب نہیں مہتے تیری رضا دھا طالب ہوں لاج پاہل کریم علیہ السلام دے علامو میں نتیجہ اعرض کرنا چاننا ہوں اسواب اتنے ضروری نے جتنے ضرورت تو منہ جدو طلب تو زیادہ بندہ کٹھکنن دی کوشش کردہ ہے پھر ایک گل یاد رکھنا بندہ ہو دے فضلہ کلو محروم رہ جاندہ ہے بندہ ادھیاں میربانیاں کلو محروم ہو جاندہ ہے جنہیں دنیا طلب کیتی ہو دیندہ ضرور ہے لیکن دنیا دیندہ تو قافل کرتے ہوئے پھر میرے مسلمان بھائیو جنابِ اللہ بڑا بینعاز ہے وہ بڑا ڈاڈا ہے میرا پروردگار ایک کرم پیا فرماندائیتِ معبوب دے صدق کرم پیا فرماندائی لاج پاہل کریم علیہ السلام دے علامو حضرتِ سردار فیصل آبادی نے فرمایا سی مہربان سلطانہ زی شانہ بڑے کرم کمائے نہیں بھلا ہووی بھلا ہووی تے کلر شور زمین چین مہربانا بھوٹے بختان دے لائے نہیں بھلا ہووی پتہ سارا سردار نوکی تے آنڈا ہوا پردے اے بانتے پائے نہیں بھلا ہووی مہربانا بھلا ہووی سننے کوئی شاک نہیں لیکن بول دے جنابے سننے کوئی شاک نہیں لیکن بول دے جنابے سننے کوئی شاک نہیں لیکن سبان اللہ بولو تاکہ میرا حوصلہ جوان ہوئے ایک روایت ترض کرنا عظمت والدین نالوی دو تعلق خود احتسابی ویستے اندر موجود ہیں اللہ دیکھ ولی گزرین مولا علی مشکل کشاد خلیفہ حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ تعالی نا یقیناً آپ نے سنے ہونے آپ دی بھتیجی آپ کو پڑھ دی ہوں دی سی ایک دفعہ آپ دیکھیا وہ پڑھا نستے آئی تو ادھے چہرے تھے بڑا استراب بڑی پریشانی بڑی مایوسی آپ نے فرمایا بیٹا کی گل کیوں پریشان میں کہا کہ بھلا خامن خوط ہوگی گھر علا میرا دنیا تو تور گیا آپ نے فرمایا پڑھنا آگئی نہیں کہ بھلا پڑھن نہیں آئی میں تھاڑے کول ایک مسئلہ پچھنستے آئی فرمایا کہی مسئلہ پچھنے اگر میں اپنے آپ انہوں دیکھا اپنے تحفظ واسطے دل کر دے دوجہ نکاح کر دا جب بچے انہوں دیکھا فکر دامنگیر ہوں دی پتہ نہیں دس و تیلہ باپ کیسا آئے گا تیزن الکیڑا سلوک کرے گا پھاڑے کول مشورہ لینہ سے آئی ہیں کہ میں کی کروں آپ نے فرمایا بی بی میں تنہوں مشورہ کی دے سکنا میں تنہوں سرکار دا فرمان سنانا میرے آقا فرمان دے نے جڑی بیوہ خاتون انہوں نے اپنے بچے انہوں نے پرورش واسطے اپنی خواہشات انہوں نے قربان کر دیے فرمایا میرا رب اس نے انہیں زندگی دا عجر دیندہ جب غازی نے زندگی گولا دی میں آشا کہ بھلا پھر گالتا مقبی جیتوں اللہ دے محبوب نے فرما چھوڑیا تو پھر انہوں نے زندگی بچے آستے وقت پہ توجہ فرمانا گھر گئی جناب علا چھے مہینے دا معصوم جڑا سمجھ بھی نہیں سکتا کہ کی کہن دی بھئی ہے انہوں نے جا کے کہن دی میرا بچہ تیری خاطر تیری پرورش دی خاطر میں اپنی زندگی قربان پہ کرنے ہوں بچے دی پرورش کی تھی حافظ بنایا نمازی بنایا تحجد گزار بنایا سبحانہ انہیں اگر اللہ بھی سبحان اللہ دی بڑی ضرورت ہے نمازی بنانا پوترہ نون اور تحجد گزار بنانا اے بختہ والیاں ماما دی کم تحجد گزار بنایا نمازی بنایا وقت گزردہ گیا ایسا دن بھی آیا کہ ماں آجے تک نیندے اندر ہوں دی بچہ اٹھ کے تحجد پڑھ دا ہے پھر عمر دا ایک حسان دا ہے جس پہلے انسان دا بدن جوان ہوں دا ہے تو پھر کنو پتا ہے اوہی جدو جوان ہویا تھے اس نے بیکھے اب میں تے نمازیں ہی پڑھ دا رہ گئے میں تے قرآن ہی پڑھ دا رہ گئے میں تے تحجد ہی پڑھ دا رہ گئے زندگی تے بارے جناب موجتے بارے نمازی بے نماز ہوگیا قرآن دے حافظ نے قرآن بھلا چھوڑے تحجد گزار فرض دا بھی تارک ہوگئے بڑی توجہ نہ سنا لگا اللہ میں امید کرنگا کہ آپ توجہ بھی فرماوگے ذوق دا مزہرہ بھی فرماوگے ذرا با ذوق ہو کہ سبحان اللہ امید کرنگا اپنی زندگی دے اندر شریعت تو انہراف نہ کریں اپنی زندگی دے اندر شریعت دباغی نہ ہویں لیکن جس طرح جوانہ دی عادت ہونڈی امہ تنو کی پتہ تو کی جانے زندگی کی ہونڈی تو کی جانے باہر دے تقاضے کینے لاج پال کریم علیہ السلام دے علام جدوں کسرت جنابِ اللہ گناہ دے اندر گناہ دے اندر ڈپ گیا جنابِ اللہ گناہ دے اتھے غالب آگ نمازی زانی ہو گیا چور ہو گیا شرابی ہو گیا لاج پال کریم علیہ السلام دنا کرو ایک دن ادھی والدہ جنابِ اللہ امامِ حسن بسری کل ہو گئی کہ بلا میرا فرمان بردار میرا نا فرمان ہو گیا کہ بلا میری ایک نہیں مندہ آپ بلاو جنابِ اللہ انہوں سمجھاؤ انہوں تلقین فرماؤ حضرتِ امام نے سامنے بلایا بٹھایا فرمایا میرا بچہ تیری اممہ نے تیرے باست ہے بڑی قربانی دیتی اپنی زندگی دی قربانی دیتی تینو ایسی تربیت کیتی کہ تینو حافظ بنایا تینو عالم بنایا تینو دین دا طالب بنایا تینو نمازی بنایا تینو تحجد گزار بنایا خبردار اپنی زندگی دی اندر جناب شریعت دا شریعت دا باغی ناو میں شریعت آقامت منحرف ناو میں جمیں نوجوانا دی عادتوں دی حضرت دے سامنے ہاتھ بن کہ جنابِ اللہ تعمیل دوا دے کردہ رہا پھر جنابِ اللہ گیا معمول اوہی رہا زنا جاری رہا چونی جاری رہی جنابِ اللہ شراب جاری رہی نشے جاری رہے صوبتہ بد جاری رہیا لاجبال کریم علیہ السلام در علام حتیٰ کہ جنابِ اللہ ایسا دن آیا اوہ نمازی جنابِ اللہ قرآن دہا فل کسرتِ زنا دی وجہ نال بدن دے اندر ایسی بیماری پیدا ہوئی ایسا زوف آیا اپنے ہاتھ نال پانی پیمن قابل بھی نہ رہیا اپنی چار پائی تو اٹھن قابل بھی نہ رہیا کسے نال جنابِ اللہ قرآن جوگا بھی نہ رہیا لاجبال کریم علیہ السلام در علام تھانو پتہ ہے جدو بدن دے اندر جان ہوندی ہے جدو جیب دے اندر مال ہوندہ ہے جدو زوان دے اندر ندرت ہوندی اس ویلے تک یار بھی بڑے اس ویلے تک جانن والے بھی بڑے اس ویلے تک دوست بھی بڑے لیکن پتہ اس ویلے چل دا ہے جدو جیبا خالی ہو جان دیا نے جدو بدن دے اندر زوف آ جان دا ہے جدو کچھ بھی نہیں رہن دا پھر اس ویلے اللہ یاد آ دا ہے اللہ دا جنابِ اللہ بندہ جدو چار پائی نہ لگا جدو بدن دے اندر اتنا زوف آیا کہ اپنے ہتھانا پانی پیمن قابل بھی نہ ہویا اس ویلے اللہ یاد آیا اس ویلے مالک کا مولا یاد آیا ایک دن آیا اپنی امان بلاندہ ہے کہنے آئے اممہ میں نو لگ دا ہے میں دنیا تو ترن والا ہوا میں نو لگ دا ہے موت دا فرشدہ آن والا ہے میریا تین حسرتن ہے جے پوریاں کر دے میں میریا تین خواہشات جے تو پوریاں کر دے میں فرمایا میرا بچہ دس اممہ میری پہلی گالی اپنے امام کو لو جا اپنے چچا جان کو لو جا اپنے استادہ کو لو جا شاید ایک ولی دی زبان دا صدقہ میرا اللہ میرے گناہ وانو معاف فرما داؤ میرے سرکار دے غلام ہو حضرت دی خدمت دے اندر گئی ہے کہ بھلا میرا نا فرمان میرا گناہ گار پور پور پوریا کہند آئے آ جاؤ ایک ویری ساڑے گھر دے اندر قدم رنجا فرماو ایک ویری اللہ قول میرے واسطے دعا کرو مطا میرا رب کائنات میرے گناہ وانو معاف کر داؤ فرمایا بی بی ایک ویری مومن دو سراخہ چو نہیں ایک سراخ چو مومن دو ویری نہیں ڈگیا جانگا پہلو ہی ترے پتر نے منو دوکھا دتا یقینا پھر دوکھا کرے گا لاج پال کریم علیہ السلام دے علام و ذرہ غور فرماو جدو مایوس ہو کے پلٹ کے آئی پتر نے جناب علا ماند اچھے راوے کیا تکین لگا اما منو یقین سی میرے بر کے گناہ گارنو ولی بھی دھتکار دے وے گا میرے بر کے گناہ گارنو کوئی بھی جناب علا اس ویلے سینے نال نہیں لائے گا لیکن تنہ سرطہ نے چھوٹیاں چھوٹیاں جے پوریاں کر دے وی اما جدو مر جاما جدو میرے بدن چروہ نکل جائے سب تو پہلا کم میں کرنا ہے میرے گلے دے اندر اپنا دوپٹا ڈال کے اندھی رسی بنا کے میری گردنو بندے نہ ہے میری میتنو سین دے اندر ان کسیٹنا ہے جمیں مردار کچے نو کسیٹیاں جاندہ ہے تاکہ کائنات والے انو پتا چل لے جڑے محمد دی شریعت باغی ہوندے نے انا نال مرن تو بعد ایسا سلوکی تا جاندہ ہے اما میری دوجی ایت جائے میری خواہش ہے جدو میرا جنازہ جاوے دن دے ہو جالے دے اندر میرا جنازہ لے کے نجامی راب دے اندھیرے دے اندر میرا جنازہ جاوے اما اللہ تے عیب لکاندھائے بندے تے عیب بھی نہیں لکاندھائے اللہ تے خطامانو ماف کردیندھائے بندے تے غلطیاں نو ماف نہیں کردے انہیں میرے عیب لکائے نے مطا اما جنابِ اللہ میرا کوئی گناہ دا ساتھی کھڑا ہوئے آکھے ویکھو جی زانی دا جنازہ جاندہ پہ ویکھو شرابی دا جنازہ جاندہ پہ ویکھو چور دا جنازہ جاندہ پہ میں نہیں چاندہ مرن تو بعد میرے عیب کھلن میں نہیں چاندہ مرن تو بعد کوئی میرے عیب دنیا دے سامنے بیان کرے دے اممہ میری تیجی تیجی حسرت ہے جدہ میں نو کبر دے اندر دفنا دیتا جائے رات عویلہ ہوئے گا منکر نکیران گے سوال کرنگے تیرے پتر نو ڈر لگے گا اممہ میں جواب دے ون جو گا کوئی نہیں اممہ جڑی گزاری بیٹھا جدو اس تے نظر جان دیئے میں اپنے رب دے سوالان دے جواب دے ون جو گا کوئی نہیں اممہ اپنی زندگی دے حساب دے ون جو گا میں کوئی نہیں بس اتنی میری التجائے اممہ جدو میں نو دفنا دیتا جائے اپنی جتیاں سمیت میری کبر دے اتھے کھڑی ہو جائیں اممہ میں نو پکا یقین ہے مان دے قدمہ دے صدقے اممہ دیاں جتیاں دے صدقے میرا رب کائنات میرے تکرم فرمائے گا میرا مالک مولا میری خطامہ نو ماف کرے گا میں نو سوال دے جواب دین دے اندر آسانی ہوئے گی لاجبال کریم علیہ السلام دے علامہ جتا روح کفہ سے انسری جو پرواز کر گئی مان دے نابی علیہ وسیعت نسیح وسیعت حسرت نو پورا کرنواز دے اپنے گلے چود پٹا ہوتا رہے ادھے گلے دے اندر ڈالن لگی جنابی علیہ بوہ کھڑکن دی آواز آئی دوڑ کے دروازے تے گئی مندق قلبا کونے دروازہ کھڑکا منوالا آواز آئی میرا بیٹا دروازہ کھول حسن بسری آیا تیرا چاچا تیرا استاد آیا بوہ کھول کے گھن دیئے قبلہ تو ساتھیں مایوس کر دیتا سی تو ساتھیں فرمایا سی میں نہیں آنا آپ نے فرمایا چھڑ دینا گلہ نو سچی دستیرا پتر جان دی وری کی کہہ کے گئے آئے تنوں نے گلہ کڑھییں کی تیا نے اکھے قبلہ تنگلہ کر کے گئے آئے تی دو مر جاما میری لاز کھسیٹی جائے تاکہ کائنات نو پتا چلے جڑے محمد دی شریعت باغی ہوندے نے انہانا علمرن تو بادہ سرسلو کیتا جان دا ہے تی کبلہ کہندہ جنادہ رات دین دھیرے دین در لے کے جانا دین دے ہو جانے دین در مطا کو یار دوست کھڑا وے اشارہ کر کے میرے عیب نہ کھول دے وے تی جدو مر جاما قبر دے ہوتے اپنی جتی سمیت کھڑی ہو جامی اما تیرے قدمان دا صدقہ میرا رب بے کائنات منکر نکیر دے سوالہ دے جواب دین دے اندر میں نو آسانی عطا فرمائے گا آپ نے فرمایا بی بی میں تنو دساں قیلولے دے اراد نال لیٹے اما رات جنابِ اللہ دن دے آرام دے اراد نال لیٹے فرمایا ہاتھ تی فی غیبی آئی غیب چواواد آئی حسن بسری تو میرا کیسا ولی ہیں میرے پیارے بندے دا جنادہ پڑھانو ہی تیار نہیں ہویا میرے پیارے بندے کلو جانو ہی تیار نہیں ہویا میں عرض کی تھی میرا مالک کیڑا تیرا پیارا بندہ فرمایا جیدی ماں نو دھتکارے آئی اس نو دھتکارے آئی اس نے جان دیا جان دیا ایسی اگل نہ کی تھی آنے کہ میں رب نو اس نے پیار آ گیا ہے میں اللہ نے ادھیاں خطا وانو ماف کر چھوڑے فرمایا بی بی اللہ دی عزتی قسمیں ایک جملہ ہوتے کم آیا انہیں گناہ پڑھے کیتے او زانی ہویا او چور ہویا شرابی ہویا لیکن اس نے ایک گل کی تھی جدوں کبر دے اندر میں نو سٹے آ جائے اما جتیاں پاکے کبر دے ہوتے کھڑی ہو جائیں جتیاں پاکے میری کبر دے ہوتے آئیں تاکہ تیریا جتیاں دا صدقہ میرا مالک مولا میرے تے کرم فرما دا ہوئے میرے گناہ ماں نو حلقہ کر دا ہوئے منکر نکیر نو سوالا دے جواب دین دے اندر میرے تے آسانیاں پیدا کر دا ہوئے او مسلمانوں درہ غور کرو ایک جنابی اللہ جملہ مان دی شان دے اندر ایک سولہ سال دا بچہ بولے میرے رب کائنات نے اپنے گربت تاں فرما چھوڑی اپنا تکربت تاں فرما چھوڑے جنادیاں زندہ نے خدا را قدر کر لو ساڑی زبان دی ترشیدو ساڑی ماں تنگ ہوئے کی فائدہ جنابی اللہ ساڑے پتہ رومندہ پچھو انا کلو جنادیاں ترگئیاں نے لاجبال کریم دنو کرو کبردیاں ڈھیریاں تے جا کے سکون تلاش کرنا پہندائیں مٹی دے ہوتے بیٹھ کے ہاتھ پھیر کے جنابی اللہ سکون تلاش کرنا پہندائیں لاجبال کریم علیہ السلام دے علامو کیسی ہستی میرے اللہ نے عطا فرمائی ایم پی اے نو خوش رکھنا ہوئے ادھنال مٹھا بولو مالک نو خوش رکھنا ہوئے ادھنال مٹھا بولو وزیر نو خوش رکھنا ہوئے ادھنال مٹھا بولو اس واسطے جنابی اللہ بیٹے میں جاگ پہو ادھی خدمت دے اندر ٹائم جنابی اللہ بیٹائم حاضر بھی ہونا پہوے ہو جاؤ کیونکہ ایسا نہیں کرانگے ناراض ہو جاوے گا مالک ناراض ہو جائے گا دولت والا یار ناراض ہو جائے گا ربے کائناتی عزت دی قصہ میں چفی گھنٹے ساڑے وقت نو ترسن والی ساڑی ماں کوئی شرط نہیں رکھ دی ایک واری بچے دا مخوے کے بھی راضی ہو جان دی ایک واری بھی بچے دا چہرہ وے کے ادھیاں ساریاں خطاوا نو معاف کرن والی ادھی ماں راضی ہو جان دی پچھو نہ کلو جیڑے مان دے حلیم پدن دی تھنڈا کلو محروم ہو گئے جیڑے اس چیرے نو تکن کلو محروم ہو گئے جیڑے چیرے جنابِ اللہ جیڑے چیرے نو تکن کلو محروم ہو گئے جیڑے اس چیرے نو تکن کلو محروم ہو گئے میرے سرکار دوالم علیہ السلام سیدہ اظہرہ سلام اللہ علیہ آپ دی گودی دی اندر سر رکھے فرمان دے سن فرمایا کائز زندگی موقع دین دی میری مان دی زندگی موقع دین دی میں اپنی امان دی گودی اندر سر رکھے سن جیڑے محروم ہو گئے اس دولت کلو انہوں کلو پچھو میرے مسلمان بھائیو شاعرِ کامل نے فرمایا سی گودی مان دی ہے درسگاہ پہلی اتھو زندگی دا نسب العین بن دا اتھو دا تا تے بابا فرید بن کے دکھی دلان دے لئیے چین بن دا تے مان جے شرم و حیادی پیکر ہووے پھر پتروی غوث سقلین بن دا سیدہ زہراج ماں ہووے پھر پتروی سخی حسین بن دا جار زوکنان بولو سبحان اللہ تھوڑے سبحان اللہ دی اسالِ ثواب دی میں فلانچ بڑی لوڑ ہون دی ہے مسلمانوں بارحال المختصر رہے دو مسائلتیں میں ارز کرن دی کوشش کیتی ہے سب تو پہلا اے کہ اصلا زندے اللہ دے فضلتے جیندے پہنے جڑے زیر زمین ہو گیا جڑے زمین دی چادر اوڑ کس ہو گیا اور کہ اللہ دے فضلتے جوکھے گزارے کر دیتے اور اللہ تبارک و تعالی فضل فرمامن والا اور دوسرا ارشتہ ماں والا اور باپ والا سرکار دعالم علیہ السلام آپ دی شریعت متحر علمائی کرام جلوہ گر نے اس گلتے غور کرنا تمام آباب غور کرنا جڑی شریع عدالتوں دیئے نہ شریع عدالت اس دن در اگر بیٹا جج ہو گئے باپ ملزم ہو گئے سرکار دعالم علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ او باپ دا ٹرائل نہیں کر سکتا جد تک وہ دوسرا منصف بیٹھا ہو گئے مقدمہ سونی نہیں سکتا کیوں کہ وہ باپ دے فرمایا اگر ایک کوئی منصف ہو گئے علاقے ایک کوئی باپ بحثی ہے تو ملزم سامنے آ جائے سرکار فرمان دینے ویسی تطریقہ ہے نا کہ پیادہ آواز دینے وہ فلاں حاضر ہو گئے تو ہاتھ پانے کے جائج دے سامنے جان دے ہیں اسی ملزم لیکن فرمایا اگر بیٹا جج ہو گئے باپ ملزم ہو گئے ملزم تے جج جوانا اپنی جگہ لیکن فرمایا پتر چل کے باپ کل ہو جائے گا بابا انصاف دے تقادے پورے ہونگے مقدمہ میں ہی تیرا سننا ہے لیکن شریعت آن دیئے تو ٹر کے میرے کل ہو نہیں آنا میں ٹر کے تیرے کل ہو آنے یہ صرف مصطویٰ کریم دی شریعت ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ ماں ملزمہ ہو گئے تو بیٹا جج ہو گئے کسے بھی صورت ہے ملزمہ ماں دا کیس بیٹا سنی نہیں سکتا فرمایا سرکار نے کہ شریعت دی غیرت تے گوارہ نہیں کر دی کہ ماں ملزمہ بن کے بیٹے دے سامنے جائے کہ ایسا عظیم رشتہ کہ جدے قدمہ تو لکھا زاویہ دے اندر اشواق احمد نے گل لکھی ہے خلطے مبس ہو جائے گا کیونکہ ممبر تے بیٹھ کے کسے دوجی کتاب دا میں حوالہ نہیں دے رہے ہیں صرف ایک جذبے دیگر لرز کر رہے ہیں اشواق احمد کہنے دا ہے کہ بچپن دے اندر رات رو میں کسے وجہ تو لیٹ گھر جاندہ ہوندہ سا تو پڑھائی دا معاملہ سی یا نوپری دا معاملہ سی آپ کہنے دے نہیں کہ میں جناب اعلیٰ گھر جاندہ سا کہ میں دیکھا دروازہ کھلا پہ ہو گئے کھانا میرے واسطے گرم پہ ہو گئے میں اما کو لوگ پچھا اماں اتنوں کمیں پتہ چلدہ ہے کہ میں آگیا کہن دیئے میرا بچہ میں تیری خشبو آیا میں چھپ کر کے بے جاندہ سا لیکن میں لگتا سی با معاملہ اے نہیں جدو اما دا انتقال ہویا نا میں بوہ کھرکاندہ رہا ایک دن کسی نے میرے کے دروازہ نہ کھولیا تاخیر ہو گئی پرمایا گھر دے سامنے چھوٹی جگہ سی میں وہ دے تبہ گیا رون لگ پہ ماں یاد آئی کہ یہ بوہ کھلا ہندہ سی اتھے ہی اندر کھانے تیار ہندے سا آج دروازہ ہی کسی نے نہیں کھولیا کہن دنے میں بیٹھا سامنے ہمسائی خاتون میری امہ دی امر دی آئی انہیں میرے متھے تے بوہتا دیتا پرمایا جگہ بوہ نہیں کھولیا کہن دیئے بوہ نہیں کھولیا میں ایک نہیں آج دروازہ تے نہیں کھولیا لیکن میں نے ایک گل دا سا میں رات نو آندہ سا دروازہ کھلا ہندہ سی میرے آنڈ تو پہلے ہی کھل دا سی لیکن میں نے کھڑکان دی لوڑ نہیں پی کھانا گرم ہندہ سی ماں آندہ سا آندہ سی کہ میں نے تیری خوشبو آندی ہے لیکن میں نے لگ دا ہے معاملہ ہو رہے تو دس معاملہ کیے انہیں آکے میرا بچہ معاملہ اے ہے کہ رات دا ایک بھی بچ جاندہ سی تیری امہ تیری آنڈ تک سوندی نہیں سی جاگ دی رہندی سی گلی دے نکڑ چو تک دی رہندی سی کس ویلے میرا بیٹا آوے میں فوراں دروازہ کھلا کھانا ہوں دے سامنے رکھ دیما فرمایا کہندی ہو اس وقت تک سوندی نہیں سی اشواق احمد کہندے نے کاش کہ اس چیز دا منو زندگی اج ادراک ہو جاندہ دا روز ماں دیا تلیاں چمدہ اور میرے سرکار دوالم علیہ السلام دے غلام حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمانے امام جلال الدین سیوتی نے نقل کیتا فرمایا جڑا بندہ گھروں مانتے باپ دے پیر چم کے باہر جائے رب کائنات کسی مقام کے اس نونا کامی نہیں دکھائے گا آخری شیر میں ارز کرنا ذرا زوق نال سبان اللہ قیامت دا منظر اور حضرت زفر فریدی رحمت اللہ تعالیٰ نے سرکار دا اختیار بیان فرمایا میرے چھوٹے بھائی جناب امتیاز گل سائم اور آپ دے دیگر جتنے عزہ و اقربان اللہ کبارک و تعالیٰ سب نو عجر جزیل عطا فرمائے سبر جمیل عطا فرمائے اور رب کائنات اس محفل پاک دا صدقہ اس عظیم اتمام دا صدقہ انہ دے والدین دی کامل بخشش و مخترت فرمائے آخری شیر حضر کرنا انہا علی میری تقریف ختم میں دو آدھا وقت ہو گیا بادہ ہوکو کہ سبان اللہ بولو آپ فرمان دینے خدا پیش سب دے چمازی کرے سی خدا پیش سب دے چمازی کرے سی او گزری کھن پل وچے چا تازی کرے سی جہنم دے وچوں زفر بندے کٹھ کے خدا اپنے ماہی کو رازی کرے سی جہنم دے وچوں زفر بندے کٹھ کے خدا اپنے ماہی کو رازی کرے سی مصطفا زفر بندے کٹھ کھن زفر بند Rent